نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا سوشل میڈیا پر ہمالے ایک امپنی کے نام سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں ایک شخص مسلمانوں کو بھڑکانے والے بیان دیتے نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو تین منٹ انتالیس سیکنڈ کا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں دیکھ رہا شخص ہمالے ایک امپنی کا مالک ہے اس ویڈیو کی حقیقت کی پڑتال کے دوران پتا چلا کہ ویڈیو میں دیکھ رہے شخص کا نام نکی احمد ندوی ہے اور جب نکی احمد ندوی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھنگالا گیا تو یہ وائرل ویڈیو ملا جسے 6 اگست 2020 کو شیئر کیا گیا تھا پڑتال کے اگلے چرن میں ہمالے اے کمپنی کی افیشل ویب سائٹ چیک کی گئی جہاں پتا چلا کہ کمپنی کے فاؤنڈر کا نام محمد منال اور چیئرمین کا نام میراج منال ہے اسی کے ساتھ ہی ہمالے اے کمپنی نے وائرل ویڈیو کا کھنڈن کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوشٹ بھی شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا پر کمپنی کے نام سے وائرل ہو رہا پوشٹ فیک ہے صاف ہے کہ وائرل ویڈیو کے ساتھ کیا جا رہا دعویٰ گلت ہے سیدھے طور پر یہ سوشل میڈیا کا دروپیوگ ہے ایسے میں ضروری یہی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آنے والی کسی بھی بات پر آنکھ بند کر کے بھروسہ بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے بحث یہ تو امت آپ یہ تیہ کر لیں کہ ہم ہر سال ایڈوکیشن میں اپنے ٹارگٹ پورا کریں گے بابری مسجد کا قضی آپ ہار گئے اس لیے کہ وکیل آپ کے نہیں تھے یقین مانئے نوجوان جیلوں کے اندر بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں اور آگے یہ وقت آنے والا ہے کہ کوئی بھی ہندو آپ کا کیس نہیں لے گا اور ایسے مشادات ہو چکے ہیں کیوں نہیں آپ ٹارگٹ پیدا کرتے کہ ہم بحثیت مجموعی طور پر پوری امت اسلامیہ ہندیہ مل کر پانچ سے دس ہزار ایڈوکیٹ ہم کوٹوں کے اندر داخل کر دیں گے ہزاروں مدرسے جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے سیکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہم وقلہ نکالیں گے اور وقلہ نکال کر کے کوٹوں کے اندر ہم بھر دیں گے تاکہ ہماری آواز اور ہماری طاقت مضبوط ہو ہزاروں نے گے ٹھیکیوٹا کھڑے ہو